بھارت سے چھوڑا گیا سلاوی ریلا لاہور پہنچ گیا راوی کے مقام پر پانی کی سطح بلند چھبیس ہزار کی اسے کاریلا گزر رہا ہے ستر ہزار کی اسے کاریلا گنڈا سنگ کے مقام سے داخل ہوگا قصور میں دریا ستلج میں پانی کی سطح سولہ خود سے تجاوز کر گئی ایک دن میں پانی کی سطح چار فٹ بلند ہوئی مزیرالہ پنجاب کو مسلسل اپ ڈیٹ کیا جانے لگا کنٹرول روم سے پل پل کی نگرانی احتیاط تدابیر مکمل ریسکیو غوطہ خور بھی الیٹ ہیں فلڈ کی انفرمیشن انڈین سائٹ سے ہمیں آ رہی ہے جس جس پوائنٹ کے اوپر جن جن دریاؤں میں صورتحال فلڈ کی باہر پیدا ہو رہی ہے وہ ہمیں ٹیلی فونکلی اور فیکس کے ذریعے جتنے بھی الیکٹرونک کمیونکیشن چینلز ہیں ان کے ذریعے وہ پاکستان کو پروائیڈ کر رہے ہیں اور پاکستان میں پاکستان کمیشنر فور انڈس وارٹر کے اندر ایک فلڈ سیل جو ہے اس کا قیام عمل میں ہر سال لائے جاتا ہے اور وہ ہم نے اس سال بھی اس کو شروع کیا ہوا ہے بھارت سے مزید سیلاوی ریلہ آ سکتا ہے انڈس وارٹر کمیشنر نے خطرے کی گھنٹی بجا دی مہر علی شاہ کیسے ہیں؟ دریائے راوی اور سطلوش میں اونچے درجے کے سیلاوی کا خطرہ ہے بھارت نے اپنے علاقوں میں مونسون بارشوں کا پانی چھوڑا دریاؤں کے اندر مستقل آبادی غیر قانونی ہے ساٹھ کی دہائی میں جو ذرعی ترقی ہوئی تھی اس نے پاکستان کو ہمسائے ملک سے بھی آگے پاکستان چلا گیا دنیا کے کئی ممالک سے آگے نکل گیا آج مل کر ہمیں اس بہت بڑے ویجن کو عملی جامعہ پہنانا ہے خلیج ممالک سرماہ کاری کے لئے تیار اگلے پانچ سال میں چالیس ارب ڈالر کی سرماہ کاری متوقع ہے مزیراعظم نے بڑی خوشخبری سنا دی کہتے ہیں دوسرا ذرعی انقلاب رونما ہونے جا رہا ہے گرین انشیٹیف پروگرام سے ذرعی معیشت بحال ہوگی چالیس لاکھ افراد کو روزگار ملے گا پاکستان اب مزید قرض کا متحمل نہیں ہو سکتا نہیں بتا سکتے کس طرح منتیں کر کے قرض حاصل کیا بہت محنت کے بعد آئی ایم ایف پروگرام ہوا دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی اللہ نے بہت نیمتوں سے روازہ ہے ہمارے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے مل کر اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں آرمی چیف جنرل آسی مونیر کا گرین پاکستان سیمینار سے خطاب کہا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں مسلمان پر مسئیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے جب خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے مسلمی قنون نے عام انتخابات کی حکمت عملی تیار کر لی سیٹ ایڈجسمنٹ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے مریم نواز واپسی پر ملک بھر میں انتخابی مہم چلائیں گی عام انتخابات اسی سال ہوں گے نواز شریف نے نومبر میں الیکشن کا اندیا دے دیا سابق وزیراعظم کے وطن واپسی کے لیے دوستوں سے رابطے قانونی ٹیم سے بھی مشابرت مولانا آہم اتحادی ہیں ہر حال میں منائے نواز شریف کی ہدایت پر وزیراعظم کی پی ٹیم سربرا سے ملاقات دبائی ملاقاتوں سے متعلق آگاہ کیا شہبان شریف نے مشکل پیسلوں میں ساتھ دینے پر فضل رحمان سے ظاہر تشکر کیا مولانا کا سویڈن واقع پر شدید رد عمل پر وزیراعظم کو خیرانچ تحسین شیئرمن پی ٹی آئی کی طرح مجھے بھی زمانت دی جائے شیئرمن پی ٹی آئی کی بہن عثمہ خان پر جال سازی سے زمین ٹرانسفر کرانے کا حسام انٹی کرپشن پیسل آباد نے عثمہ خان کے خلاف مقدمہ درد جال سازی سے راسی ٹرانسفر کرنے والے نائب تحصیل دار اور پچواری کو گرفتار کر لیا گیا نائب نے عثمان بزدار کی گرفتاری کا فیصلہ کر لیا ثابت وزیراعظم طلبی کے باوجود پیش نہیں ہوئے نائب نے عثمان بزدار کو آمدن سے زائد اساسوں کے کیس میں بیان کے لیے چودہ بار طلب کیا بزدار کے وکیل کی مزید محلت کی استعداد مسترد گرفتاری نائب کے نئے آرڈیننس کے تحت ہوگی موسمیاتی تبدیلیاں انسانی جان کے لیے خطرہ بن گئی دو ہزار بائیس کے موسمِ گرمہ میں صرف یورپ میں ایک سٹھ ہزار افراد شدید گرمی سے ہلاک ہو گئے ریپورٹ کے مطابق اٹلی میں سب سے زیادہ اٹھارہ ہزار امبات ہوئیں سپین میں گیارہ ہزار جرمنی میں آٹھ ہزار افراد گرمی کے باعث ہلاک ہو گئے میٹرک اور انٹر کے طلبہ کے لیے اہم خبر لاہور بورڈ نمبروں کی بہتری کے لیے نئی پالیسی لے آیا دو سال کے دورانیے میں چار بار امتحان دیا جا سکے گا آئندہ سال سے پیپرز کا پچیس فیصد حصہ تصوراتی سوالات پر مشتمل ہوگا قومی کھیل ہاکی میں پاکستان کی بڑی کامشافی تین تیس سال بعد انٹرنیشنل ہاکی کے کالیفائنگ راؤنڈ کا میلا کراچی میں سجے گا میگا ایونڈ آئندہ سال جنوری تیرہ سے اکیس سال کراچی میں ہوگا